سلام علیکم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جن جانوروں کی ہڈییں ٹوٹ جاتی ہیں ان کے اوپر بات کا دیکھنے کو آیا ہے کہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ اچھے جانور کی بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ہڈی ٹوٹ رہے میں اکثر بیک جو سیڈ ہے اس کی ہڈی اکثر ٹوٹ رہی ہے اکثریت سے یہ بات بھی آپ کو آئی تک کسی نے نہیں بتای ہوگی جانور کی ہڈی ٹوٹنے والی کونسی زیادہ ہڈی ٹوٹنے والی ہوتی ہے جو بیک والی ٹانگیں ہوتی ہیں پچھلی ٹانگیں ان کی ہڈییں زیادہ ٹوٹتی ہیں آگے والی ٹانگوں کی ہڈییں کام ٹوٹتی ہیں ٹیک ہوگیا اور بیک والی ٹانگ کی جو ہڈی نیچے کے حصے سے اگر جوڑ جو سینٹر والے جوڑ ہوتا ہے اس سے نیچے کے حصے سے اگر ٹوٹے گی نا تو وہ تیزی سے کور ہو جائے گا اتنا خطرناک مانے گا اگر اوپر والے حصے سے ٹوٹے گی جس کو ہم اس کے لیگ کہتے ہیں جو موسم چاہ رہا ہے اس موسم میں اگر آپ بے پانی کا استعمال کریں جن جانروں کی ہڈیاں پہلے ٹوٹیں ہیں اور جوڑ گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا جو نا لنگا وہ نہیں ختم ہو رہا ابھی تک ان کی چال میں ٹھائر ہو رہا ہے تو یہ بڑا بینیفٹ رہے گا یہ تقریباً ٹھنڈے پانی کا استعمال آپ نے پندرہ دن لگاتار کرنا ہے اس موسم میں اگر آپ رات کا پڑا ہوا پانی کا صبح استعمال کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اسی پرسنٹ تک جو آپ کے جانور کا لنگاو آنا وہ ختم ہو جائے گا جو اس کی چال میں ٹھائر ہو آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جن کی ابھی یہ تازہ کسی کو کوئی پرابلم آئی ہے ہڈی ٹوٹنے کی تو وہ کوشش کریں کہ اگر تو جانور آپ کا مناسب ہے اور لیگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو زبا کر لیں اگر نیچے والی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کا علاج کریں علاج میں آپ پراپر اس کی پہلے پٹی باندھیں پھر اس کو پٹی لگائیں پھر اس کو باندھیں پھر اس کے بعد چھ سات دن کے بعد اس کو اوپر بے پانی کا استعمال کریں نمبر دو کہ اگر آپ کا جانور ہیوی اور اچھا ہے تو آپ اس کو چار پائی لگائیں چار روپے لگانے کے بعد پھر اس کو پٹی لگائیں پٹی کے اوپر آپ پٹی لگائیں چھ سات دن کے بعد اس کو دوبارہ بے پانی کا استعمال کریں کیلچیم پروٹین اور فائٹ ان چیزوں کا با فر مقدار میں استعمال کریں کیلچیم کا سورس آپ دوڈ سے لیں ٹھیک ہوگا فائٹ کا سورس آپ گی سے لیں پروٹین جو ہے نا اس کو آپ اس کے اجناس اگرہ سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اور آنڈے سے بھی لے سکتے ہیں یہ تھا مراد کا موضوع اسلام علیکم